سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے پارٹی سے استیفہ دے دیا مفتا اسماعیل مسلسل پارٹی پالیسیوں پر تنقید کر رہے تھے مفتا اسماعیل پارٹی کے تمام عہدوں سے مستعفی ہو گئے مفتا اسماعیل مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکرٹی تھے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے پارٹی سے استیفہ دے دیا مفتا اسماعیل مسلسل پارٹی پالیسی پر تنقید کر رہے تھے مفتا اسماعیل پارٹی کے تمام احدوں سے مصطافی ہو گئے مسید جانیں گے شہریار خان سے شہریار کہیے گا مفتا اسماعیل نے خود ہی استیفہ دے دیا ہے یہ بالکل ابھی کچھ یہ چیمہ گوئیاں تھی کہ مفتا اسماعیل کو دوبارہ سے وزیر خزانہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن اس سے پہلے اپنا استیفہ دے دیا ہے اور یہ استیفہ انہوں نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو بھیجایا انہوں نے پارٹی کے تمام احدوں سے بشبول مسلم لیگ سندھ کے سیکرٹری کے ساتھ ساتھ ان کی جو اتنے پارٹی کے کمیٹیوں کے وہ سبرائی کر رہے تھے جس کمیٹیوں میں شامل تھے ان تمام کمیٹیوں سے انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ انتخابی سیاست سے فیلال کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں تاہم وہ یہ چاہتے ہیں کہ مستحقم اور مضبوط پاکستان معاشی طور پر مستحقم پاکستان کا میں خواہ ہوں اور انہوں نے اس موقع پر سابق وزیراعظم نواز شریف اور وزیراعظم شباز شریف کا بھی شکریہ ادا کیا ان کا بھی شکریہ ادا کیا ہے بہت شکریہ آپ کا شہریار خان اپ ڈیٹ کر رہے تھے